جو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ویزر ویزر پہ آئیں یہاں پہ ابودابی میں آئیں ڈائریکٹ آپ کافی سارے کمپنیز ہیں آپ وہاں پہ جائیں ان کی کوٹیشن دیکھیں جو آپ کو بیسٹ لگے کہ یہ میرے لیے اچھی ہے تو اس میں آپ انویسٹ کریں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنال ویگو بھائی امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو دوبائی ابودابی میں اس وقت موجود ہوں اور ابھی سیزن جو ہے لیموزین کا سٹارٹ ہونے والا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے کورس بنو جو شروع سے لے کے جب سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے گاڑی انویسٹ کرتے ہیں کیسے لیسانس بنتا ہے اور کس طرح سے آپ کمپنی کو پیسہ پی کرتے ہیں کتنا پی کرتے ہیں یہ سب کچھ جتنا پورا میں کورس بنو گا جتنی ویڈیوز بنے گی یہ آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا انہی ویڈیو میں تو سب سے پہلے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پاکستان انڈیا یا بنگلہ دی جہاں کے جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں سے آپ یہاں پہ کس طرح آ سکتے ہیں کیسے ویزا لے سکتے ہیں اور کیا پروسس ہے تو یہ سب کچھ اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اگر آپ لیموزین کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بھی کوئیسٹن یا کچھ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ہماری کمپنی سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے انفرمیشن بھی پروائیڈ کروں گا اور خود گاڑی بھی لے کے دے سکتا ہوں تو آپ کے انویسٹ ہوگا تو فرسٹ و فال جو پوائنٹ ہے آپ انویسٹ اگر دبائی میں کرنا چاہتے ہیں ابودابی میں کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں نے کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں کے رولز اور دبائی کے رولز ابودابی کے رولز اور دبائی کے رولز جو ہے تھوڑے تھوڑے مختلف ہے تو آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ نے انویسٹ کہاں پہ کرنا ہے تو فار اگزمپل اگر فرض کیجئے آپ نے کرنا ہے ابودابی میں تو اس کے لیے آپ آنا چاہتے ہیں آپ انوی جو ہے ویزا لینا پڑتا ہے ویزا کس طرح سے ملے گا آپ ڈائریکٹ کمپنی سے کانٹیکٹ کریں گے تو پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ فراڈ بھی کر سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ کسی اپنے دوست کے ساتھ کانٹیکٹ کریں یا اپنے کزن کے ساتھ جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے جو ہے آپ گاڑی لے سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مطلب کمپنی کے ساتھ تو ویزا نکل آ سکتے ہیں یہ پوائنٹ جو ہے میرے خیال سے اچھا نہیں ہے جو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ لی ویزر ویزے پہ آئیں یہاں پہ ابودابی میں آئیں ڈائریکٹ آپ کافی سارے کمپنیز ہیں آپ وہاں پہ جائیں ان کی کوٹیشن دیکھیں جو آپ کو بیسٹ لگے کہ یہ میرے لیے اچھی ہے تو اس میں آپ انویسٹ کریں جو گاڑی آپ لینا چاہتے ہیں جو آپ ڈان پیمر دینا چاہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہوگا تو اس کے مطابق آپ جو ہے کمپنی چوز کریں تو وہاں پہ انویسٹ کریں اور اگر جو آپ یہاں پہ آتے ہیں تو ڈائریکٹ لی مجھ سے کونٹیکٹ کرتے ہیں تو میں بھی آپ کو انشاءاللہ کمپنی پروائیڈ بھی کروں گا اور آپ کے ساتھ جاؤں گا آپ کو سب انفرمیشن جو ہے لے کے دوں گا اور گاڑی بھی لے کے دوں گا اس کے بعد ویزا ویزا وہاں سے آپ نکلوا کے یہاں پہ آ جاتی ہیں جو یہ ہے پروسس کمپنی آپ کو ویزا دے گی ویزا کے بعد جیسے آپ ڈان پیمنٹ دے دیتے ہیں تو اس کے ویزا دے گی ویزا دینے کے بعد جو ہے ویزا پروسس ہوگا آپ کا ویزا نکلے گا اپروول ہے گی جو یہاں کے میڈیکل وغیرہ ہو کے پھر ایمریس آئی ڈی آتی ہے ایمریس آئی ڈی آنے کے بعد آپ کا جو سیکنڈ پروسس ہے وہ ہے لیسنس کا اگرچہ آپ کے لیسنس ہے وہ تو پھر بیسٹ ہے اگرچہ آپ کے پاس دبائی کا یا مطلب یو ای کا لیسنس ہے تو یہ دی بیسٹ ہے پھر آپ تو ڈریکٹلی گاڑی نکلوا کے کام کر سکتے ہیں گاڑی تقریبا لیکسز کا تین مہینہ دو مہینہ لگی جاتا ہے πό تک آپ کے لیسنس بن جائے گا گاڑی ہیں وہ جو جلتی مل جاتی ہیں جیسے کہ فوڑ ہے جیسے آؤٹ لینڈر ہے یہ گاڑیاں جلتی مل جاتی ہیں تو آئی ہوپ کے یہ ویچیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگا وہ لیسنس پہ بناوگا وہ آپ کو پوری انفارمیشن دوگا تو آئیے آپ کے یہ ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹیو ہوگی ملتے ہیں جی نیکس لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ حافظ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے